اگر آپ کو پیساب میں جرن کی سمسیہ ہے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے کسی بھی کنڈیسن کے اندر بار بار آپ کو پیساب میں جرن کی سمسیہ ہو رہی ہے آپ اس سے نجات پانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہومی پیتی کے اندر ایسی کون سی دوائیاں ہیں جو آپ کو ترنت ریلی بھی دے سکتی ہے اس کے ساتھ آپ کو کچھ ایسے گھرلو طور طریقے بھی بتائیں گے جس کے مادم سے آپ آسانے سے پیساب کی جرن کی سمسیہ سے نجات پاسکتے ہیں تو اس ویڈیو کو آپ لاستک جرور دیکھے گا میں ہوں ڈکٹر رامدے لمریا ایک ہوم پیتی کانسلٹینٹ اور آپ کا بہت بہت سواگت کرتا ہوں آپ کی اپنے چل پارسوں پیتی میں پیساب میں جرن کی سمسیہ ایک عام سمسیہ ہے مہی لاؤں پرسوں کو کسی کو بھی ہو سکتی ہے چاہے سردی کا موسم ہو گرمی ہو یا برسات کا موسم ہو کسی بھی ٹائم اگر آپ پانے کم پی پا رہے ہیں یا کوئی آپ کو انفیکشن ہو گیا کسی بھی وجہ سے آپ کو پیساب میں جرن کی سمسیہ ہونے لگ جاتی ہے یہ سمسیہ کچھ سمیہ کے لیے رہ سکتی ہے کئی بار سوتا ہی ٹھیک ہو جاتی ہے لیکن کچھ لوگوں کو یہ سمسیہ بار بار ہونے لگ جاتی ہے ہر بار آپ یورین پاس کرنے جاتے ہیں تیز جلن ہوتی ہے اس کے ساتھ درد بھی ہونے لگ جاتا ہے تو اس جلن اور درد کا کیا قارن ہو سکتا ہے یہ قارن جاننا آپ کیلئے ضرور ہے تب ہی آپ کا اچھی طریقے سے ٹریٹمنٹ ہو پائے گا تو اس میں قارنوں سے اپنے سب سے پہلے یہ ہی جانتے ہیں کہ ہماری یورین میں انفیکشن ہو گیا اس وجہ سے پیساب میں جلن ہو رہی ہے اور یہ جلن کئی بار ٹھیک بھی ہو جاتی ہے تھوڑا پانی پی لیتے ہیں ٹھیک ہو جاتی ہے لیکن یہ سمجھ سے آپ کو بار بار ہو رہی ہے تو آپ کو ہو سکتا ہے یورین اٹیکٹ انفیکشن ہو آپ کو وائرل انفیکشن یا بیکٹری کسی بھی طریقے کا انفیکشن ہو سکتا ہے اس میں کیا ہے کہ یورین اٹیکٹ ہوتے ہیں پیساب کی نلی ہوتی ہیں وہاں پر جو بیکٹریہ ہوتے ہیں گروت کرتے ہیں کولونیز ڈولپ کرتے ہیں وہاں گچھا کے گچھے بنا لیتے ہیں اس وجہ سے وہاں پر آپ کے انجری ہونے لگ جاتی ہے وہاں کا پارٹ ڈیمیج ہونے لگ جاتا ہے اس وجہ سے وہاں سے یورین فلو ہوتا ہے تو آپ کو جلن اور تیز درد کی سکایت ہوتی ہے اس کے ساتھ میں کوئی انجری آپ کو ہو جاتی ہے جیسے مالی جی کوئی انسٹرومیٹیسن ہوگا کوئی انسٹرومیٹ آپ کی نلی ہے اس میں ڈالا گیا ہے کیتھرٹر ڈالا گیا ہے یا کوئی سرجری ہوئی اس کے بعد بھی دکت ہونے لگ جاتی ہے لیکن کچھ ایسی نورمل کنڈیسنس بھی ہوتے ہیں جس کے اندر آپ کو پیساب میں جلن کی سمسیہ ہو سکتی ہے جیسے مہلاؤں کے اندر منسج کے دوران ہرمون چینجز ہوتا ہے بوڑی میں کافی ساری چینجز کے دوران بھی یہ سمسیہ ہو سکتی ہے یا منوپوج کی دوران بھی یہ دکتیں دیکھنے کو ملتی ہے اب بات کرتے ہیں کہ اس کے کارن کے اندر کچھ نیورولوجیکل نسوں کے سمندھی سمسیہ ہوتی ہے تو بھی آپ کو دکت ہو سکتی ہے کارن کی پیساب کی جو نلی ہوتی ہے اس کی جو نسوں کے سپلائی آتی ہے اس میں کوئی ڈیمیج ہو گیا اس میں کوئی کمپریسن آ گیا دباو آ گیا تو اس کارن بھی نلی کے اندر ہلکیل کی جننسی رنے لگ جاتی ہے کئی بار ایکولائی انفیکشن ایک طرح کا بیکٹیریا ہوتا ہے بہت سارے لوگوں کے ایکولائی انفیکشن کی وجہ سے کمپلیکیشنز ہوتی ہیں یورٹسٹکچر ڈالوف ہو جاتے ہیں پیساب کی نلی یعنی سکور جاتی ہے تو وہاں پر انفیکشن تو آپ کا ٹھیک ہو جاتا ہے لیکن وہ اندر کے پارٹ کو ڈیمیج کر داتا ہے وہاں کی جو نسے ہوتی ہے نارج ہوتی ہے وہ اکسپوج ہو جاتی ہے ننگی ہو جاتی ہے کھلی ہو جاتی ہے اس کارن سے جب بھی یورین پاس ہوتا ہے تو وہاں سے جلن ہونے لگ جاتی ہے لیکن آپ پیساب کی جانج کروائیں گے اس میں انفیکشن کچھ بھی نہیں آتا ہے تو یہ کنڈیشن بھی کچھ لوگوں کے ساتھ بنتی ہے اس کے ساتھ ساتھ میں ہوتا کیا کہ کچھ ہم ہائیجین کا دھیان نہیں رکھ پاتے ہیں اس کی وجہ سے وہاں پر آپ کو جیسے لوکل کچھ ہائیجین کے جو پروڈکٹ یوز کرتے ہیں وہاں پر آپ کی ویورتھر اوپننگ ہوتی ہے وہاں پر کریکس پر جاتے ہیں تھوڑی رگڑ لگ جاتی ہے جلن سی سمجھے ہونے لگ جاتی ہے یا کئی بار وہاں پر یسٹ انفیکشن یا فنگل انفیکشن بھی ہو جاتا ہے اس کے کارن بھی آپ کو بار بار پیسہ میں جلن کے سمجھے ہو سکتی ہے تو اس میں سب سے پہلا آپ کا جو خاص دھیان دینے والی چیز ہے کہ اس کا کارن کیا ہے کارن آپ کو پتا چل جاتا تو آسانی سے آپ کا علاج ہو جائے گا اگر بار بار آپ کو جلن کے سمجھے ہے تو آپ اس چیز کو نیگلیکٹ نہیں کریں جب تک آپ کو ڈوکٹری پرامس نہیں مل پاتا ہے تب تک آپ کچھ گھریلو علاج بھی اس میں لے سکتے ہیں تو اس کے اندر سب سے مین چیز دھیان رکھنے والی جو سبھی لوگوں کو پتا ہے لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ کئی بار اس چیز میں بھی گلتی کرتے ہیں تو سب سے مین جو گھریلو علاج ہے پانی کا زیادہ انٹیک کرنا یعنی پانی زیادہ پیا کچھ لوگ پانی کو بہت زیادہ ایک ساتھ ماتران پی لیتے ہیں تو ان کو الٹی جیسا یا گبھرار جیسی ہونے لگ جاتی ہے تو آپ پانی کو ایک ساتھ نہیں پیئے تھوڑا تھوڑا بار بار پانی پیتے رہیں جس سے آپ کا یورین کا فلو جو ہوتا ہے پروپر بنا رہے گا بنے رہنے کے کارنے جو بیکٹیریا آپ کی پیسہ آپ کی لئے وہ ڈولپ ہو رہا ہے جو جلن کی سکایت پیدا کر رہا ہے وہ ڈولپ نہیں ہو پائے گا یا وہ ساوٹ ہو جائے گا یعنی بہار نکل جائے گا اس سے آپ کو جلن سے رہت مل جائے گی ایک چیز تو یہ ہوگی اب لیکوڈ کے اندر آپ پانی ہی نہیں اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں لے سکتے ہیں جیسے گرمی کا موسم ہے تو آپ چھاس لے سکتے ہیں چھاس کے ساتھ آپ کوئی بھی جوس لے سکتے ہیں نمبو پانی لے سکتے ہیں ناریل پانی لے سکتے ہیں تو سب سے سستہ اور موسم جو ہے وہ پانی پانی کو آپ دن میں کئی بار پی سکتے ہیں تو اس سے آپ کا یورین کا فلو آپ کو بار بار یورین لگے گا تو آپ کی یہ چیز سبتہ ہی سول ہو جائے گی اس کے علاوہ کھان پان میں آپ کیا سابدھانی پڑھتے ہیں کچھ لوگ کیا ہوتا ہے سپائسی کھانے کے سوکین ہوتے ہیں تیز جنگ پھوڈ کھاتے ہیں فاسٹ پھوڈ کھاتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ پاتسن سکتی پہ آپ کے اثر پڑتا ہے اس کی وجہ سے آپ کا یورین کنسنٹریٹ ہو کے آنے لگ جاتا ہے گاڑا ہو جاتا ہے تو وہ جلن زیادہ کرتا ہے کیونکہ اس میں ویسٹ پروڈکٹ زیادہ ہوتے ہیں تو وہ یورین جلن کے سمجھے کو بڑھا دیتے ہیں تو آپ فاسٹ پھوڈ ہے جنگ پھوڈ ہے زیادہ تیلی جو پدارت ہوتے ہیں سپائسی چیزیں ہوتی ہیں ان کو آپ اوئیڈ کرنے کی کوشش کریں اس کے علاوہ جیسے آپ کچھ فروٹس ہوتے ہیں جو ویٹامین کے سورس ہوتے ہیں ویٹامین سی کے سورس ہوتے ہیں اور ویٹامین سی کو ہی ہم پریفر کیوں کرتے ہیں کیونکہ یہ آپ کے جو پیساب نل کے اندر ہیلنگ کو ٹھیک کرے گا یہ آپ کے بیکٹیریا سے بچائے گا آپ کی امیونٹی کو بوسٹ کرے گا جو ہماری انفیکشن کے پرتی لڑنے کی سمتہ ہے اس کو بڑھائے گا اس کی وجہ سے آپ کا یورین کا جو جلن ہے وہ جلدی ٹھیک ہوگا اس کے علاوہ ایک آتا ہے کرین بری اب کرین بری کو لوگ فرپر کیوں کرتے ہیں اس کے اندر کافی ریسرچ ہوئی ہے کہ کرین بری کے جوز کو یوز کرتے ہیں کرین بری کو ڈائریکٹ لوگ یوز کرتے ہیں الگ لگ فارم میں یوز کرتے ہیں اس کا کارنگ ہے کہ اس کا بہت ہی اچھا رول رہتا ہے یہ آپ کے جو بیکٹیریاں جو ڈولپ ہوتے ہیں آپ کے پیش ساب نلی میں اس کی کولونیز کو اس سے چپکنے نہیں دیتا ہے اس کی خاص پروپرٹی ہے چپکنے نہیں دے گا تو وہ وہاں پر گروت نہیں کریں گے اور گروت کریں گے وہ سوٹ ہو جائیں گے یعنی کرین بری کا بھی اس میں بہت اچھا رول رہتا ہے تو آپ اس چیز کو بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ بہت ساری ایسی ہم چیزیں یوز کرتے ہیں جس کے آدم سے اپنے کو فائدہ ملتا ہے جیسے ہم دائی چھاس کے ساتھ جو پروبائیٹکس ہوتے ہیں پروبائیٹکس کو مطلب اچھے گوڈ جو بیکٹیریاں ہوتے ہیں ہماری بوڑی میں ہوتے ہیں تو وہ بھی اس چیز کے اندر آپ کی اچھی مدد کریں گے تو یہ تو ہوئی آپ کے نورمل سے گھرلو علاج اس کے باوجود بھی کئی بار ہمیں ڈوکٹری پرامس نہیں مل پاتا یا دوائیاں نہیں لے پاتے ہیں لیکن میرا یہ آپ کو دوبارہ سجیسن یہی ہے کہ اگر آپ کو ڈوکٹری پرامس ملتا ہے تو آپ تورنت لے لیجئے گا کارن کیا ہوتا ہے پیسہ آپ کی جو نلی کی سمجھتیا ہے یا پیسہ آپ میں جلن کی دکت ہے اس کو آپ نیگلیٹ کریں گے تو آپ کو کمپلیکیشن کے طرف جانا پڑ سکتا ہے تو اس کے کنڈیسن میں آپ کے پاس کوئی سویدہ نہیں ہے تو میں آپ کو سجیسٹ کرنا چاہوں کچھ ایسی ہمیپیتک دوائیاں جو آپ کی بوڑی کے اندر انٹیبائیٹک ریجسٹ کرنے لگ جاتی ہے اس کا پرتیرود ہونے لگ جاتا ہے یعنی انٹیبائیٹک سے آپ کے سریر پر کام نہیں کر رہی وہاں پر آپ کیا کریں تو اس کے لیے ہمیپیتک کی میڈیسن بہت سیپ رہتی ہے کسی بھی طریقے کا ایڈورس فکٹ یا سائیڈ فکٹ نہیں ہوتا کسی بھی انٹیبائیٹک کے ساتھ کسی بھی دوائے کے ساتھ اس کو لی جا سکتے ہیں اور اس آپ کو طورت رہت بھی دے سکتی ہے تو چلی بات کرتے ہیں ان میڈیسن کے تو سب سے پہلی میڈیسن ہے ایپیس میل اب ایپیس میل کس کنڈیسن میں آپ یوز کریں جن لوگوں کو پیسہ بار بار آتا ہو پیسہ تھوڑی تھوڑی ماترہ کے اندر آتا ہو اور اس کے اندر جلن کے ساتھ دنک مارنے والے یا تیکھاسا درد ہونے لگ جاتا ہو اس کنڈیسن میں آپ ایپیس میل کا یوز کر سکتے ہیں سیکنڈ اس کے اندر یہ چیز یہ بھی ہے کہ اس کے اندر آپ تھنڈا کوئی چیز وہاں پر لگائیں گے پیسہ والی جگہ پر لگائیں گے تو اس سے آپ کو آرام ملے گا گرم چیز لگانے سے وہ چیز بڑھ جاتی ہے تو بھی آپ اس چیز کو میڈیسن کو یوز کر سکتے ہیں سیکنڈ خاص میڈیسن ہے پیسہ والی آپ کو بار بار آرہا ہے پیسہ والی آپ کو رک رک کے آرہا ہے یعنی اس کی خاص بات ہے کہ رک رک کے آرہا ہے کارن کیا ہے کہ پیسہ والی میں ڈیمیج ہونے کی وجہ سے نلی سکرونے لگ جاتی ہے تو اس کنڈیسن کے اندر آپ پیسہ والی آپ کنڈیسن کے اقوانے یوز کر سکتے ہیں تھارڈ میڈیسن ہے دوستوں کین تھریس جو زیادہ تر لوگ پیسہ والی میں یوز کرتے ہیں لیکن آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کس کنڈیسن میں اس کو یوز کیا جاتا ہے جب آپ کو پیسہ بار بار جانا پڑ رہا ہے پیسہ میں آپ کو کاٹنے والا جیسا درد ہوتا ایسا لگتا ہے کوئی اندر سے کٹنگ کر رہا ہے کاٹ رہا ہے اس کنڈیسن کے ساتھ ساتھ جب آپ پیسہ پاس کرتے ہیں اس سے پہلے ہی جلنی یا درد سٹارٹ ہو جاتا ہے اس کے دوران پیسہ پاس کرنے تو بھی درد ہوتا ہے اور پیسہ پاس کرنے کے بعد آپ کو کافی سمیتر جلنی یا درد کی سمجھ سے بنی رہتی ہے تو آپ کی کینٹری سب سے بیسٹ میڈیسن ہے اس کی تھارٹی پاور کو یوز کیا سکتے ہیں پاس سے چھے بوند آدھا کپ پانیم ڈال کے اس کو یوز کیا دا سکتا ہے اب آپ کو ایک رام باند دواء اور بتانے جا رہا ہوں وہ ہے سار سپریلا جہاں پر آپ کے سمٹمز آپ کے لکسن کلیر نہیں ہیں آپ سمجھ نہیں پارے ہیں کہ دکت کس طریقے سے ہو رہی ہے بس مجھے تو جلن ہو رہی ہے اس کنڈیسن کے اندر سار سپریلا سب سے بیسٹ میڈیسن یعنی جہاں انٹیبیٹک کا رول ختم ہو جاتا ہے وہاں پر سار سپریلا کو آپ یوز کر سکتے ہیں اس کی ایک خاص سمٹم جو لگسا ہے وہ یہ ہے کہ پیسنٹ بیٹھ کے یورین پاس کرنے میں بڑی تکلیف محسوس کرتا ہے اور جب پیسنٹ کھڑا ہو کے یورین کو پاس کرتا ہے تو اس ٹائم اس کو آسانی رہتی ہے تو اس کنڈیسن میں آپ سار سپریلا یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ پیسنٹ میں جلن کی سمجھیاں کے لیے بہت ساری ہومیپیتی کے اندر دوائیاں ہوتی ہیں جن کو الگ سمٹمز کی بیس پہ دیا جاتا ہے الگ پیسنٹ کی کنڈیسن کے اکورڈنگ اس کو سیلٹ کر کے دینی ہوتی ہے تو آپ کو بھی یہ سمجھیاں بار بار ہو رہی ہے تو آپ اپنے ندی کی ڈوکٹر سے پرامس کر کے ٹیٹمنٹ لے سکتے ہیں آپ چاہتے ہیں ہمارے سے پرامس لینا تو دیئے گے وارس اپ نمبر سے اپوئنٹمنٹ لے کے کنسٹ کر سکتے ہیں دوستو پیساہب میں جلن کی سمجھ سے آپ کو کیسے لگی اگر اچھی لگی تو لائک کیجئے شیئر کیجئے چینلن کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کر پائے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں ملتے ہیں نئی نی جانکاری اور ویڈیوز کے ساتھ دھنی بات پیمز